تو دوستو مورڈن وارفیر کو دیکھتے ہوئے دنیا کے الگ الگ دیش دو طرح کی چیزیں ضرور خرید رہے ہیں ایک تو ہے ڈرونز ڈرونز کی مدد سے آپ دشمنوں کے اوپر بہترین اٹیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی سرویلانس کے کام میں بھی ڈرونز کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مان لیجیے کہ آپ کا دشمن بھی کچھ اسی طرح کی ہتیار آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو ایسی پرستدی میں آپ کو کاؤنٹر ڈرونز سسٹمز بھی بہت زیادہ ضروری ہے یعنی آپ تو اپنے ڈرونز کے سہارے سرویلانس کر پائیں اٹیک کر پائیں لیکن آپ کا دشمن ایسا نہ کر پائیں اس وجہ سے آپ کے پاس انٹی ڈرونز سسٹم چاہیے تاکہ دشمنوں کے ڈرونز کو دیکھتے ہی مار کر گرائے جا سکے انٹی ڈرونز سسٹمز کے اگر بات کی جائے تو یہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک تو سوفٹ کل کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ہارڈ کل ہارڈ کل میں ڈریکٹلی مسائل مار کر ڈرونز کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے اور سوفٹ کل کی اگر بات کی جائے تو ڈرونز کو بھرمیت کیا جا سکتا ہے ویفز کی جریئے اسے نشکریہ کر کے نیچے گرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے اب بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس بھی انٹی ڈرونز سسٹمز ہیں جو کہ بھارت کی ایک پرابیٹ کمپنی دوارہ تیار کیے گئے ہیں ویسے تو بھارت میں الگ الگ کئی طرح کے انٹی ڈرونز سسٹم الگ الگ کمپنیز دوارہ بنائے گئے ہیں جس میں بھارت کا ڈی آئی ڈی او بھی شامل ہے لیکن ایک جن ٹیکنالوجیز نام کی پرابیٹ کمپنی ہے جنہوں نے بہت زیادہ ایفیکٹیو انٹی ڈرونز سسٹم تیار کیے ہیں اور بڑی بات کی اس کا بھارتی ویو سینہ نے ریسینٹلی آرڈر بھی دیا تھا حالانکہ بھارتی ویو سینہ کی بات کی جائے تو انہوں نے جو آرڈر پلیس کیا تھا وہ 150 کروڑ کی ویلی جتنا تھا جس کے تحت جن ٹیکنالوجیز ہماری ویو سینہ کو انٹی ڈرونز سسٹم پرویٹ کروائے گا لیکن دوستو اسی بیچ ایک بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور خبر کے انوصار بتائی یہ جارہا ہے کہ جن ٹیکنالوجیز کو ایک ایک سپورٹ آرڈر بھی ملا ہے اور یہ ایک سپورٹ آرڈر کافی زیادہ بڑا ہے اگر آپ اسے کمپیر کریں گے بھارتی ویو سینہ کی آرڈر سے تو اس سے لگ بگ دو گونے سے بھی زیادہ کا ہے جی ہاں بتایا جارہا ہے کہ جن ٹیکنالوجیز کو 340 کروڑ کی ویلی جتنا ایک سپورٹ آرڈر ملا ہے اور یہاں پر اس کنٹری کا نام ریویل نہیں کیا گیا ہے لیکن بھارت کی ایک فرینڈلی کنٹری ہے اتنا بتایا جارہا ہے تو اس سے سب سے اگر آکلن کیا جائے تو سمبھوتا یہ ارمینیا ہو سکتا ہے کارن یہ ہے کہ بھارت کی تو ویسے کئی ساری فرینڈلی کنٹریز ہیں اور کئی ساری کنٹریز کو ہم لوگ اس سمیں ہمارے سودیشی ویپنز پروائیڈ کروا رہے ہیں لیکن اسپیشلی اگر بات کی جائے ڈرونز کو لے کر تھریٹ کی تو وہ سب سے زیادہ اس سمیں ارمینیا کے سامنے ہی ہے اور وہ ہے اجربیجان کے نام سے کیونکہ اجربیجان دو بڑے دیشوں کی ڈرونز استعمال کرتا ہے ایک تو ٹرکیش ڈرون جو کی ڈرونز کے چھتر میں کافی اچھا کر رہا ہے اس سمیں اور دوسرا نمبر آتا ہے اسرائیل کا کہنے کا مطلب اسرائیل ہو ٹرکی ہو دونوں دیشوں کی دوارہ بنائے گئے ڈرونز اس سمیں اجربیجان بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے اور جو دو ہزار بیس میں ارمینیا اجربیجان کا یدھو ہوا تھا اس یدھو کے دوران بھی اجربیجان دوارہ ان ڈرونز کا استعمال ارمینیا کے خلاب بڑے سطر پر کیا گیا تھا اور ارمینیا جو یہ یدھو ہارا اس کے پیچھے سب سے بڑا رول انہی ڈرونز کا دیکھنے کے لیے ملا تھا تو سمبھوتا یہاں پر جن ٹیکنولوجس کو جس فرنڈلی کنٹری نے آرڈر دیا ہے وہ ارمینیا ہی ہو سکتا ہے حالانکہ ارمینیا کے علاوہ فیلپینز بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ملیشیا ہو سکتا ہے ملیشیا میں اس سمیں کافی زیادہ ڈیفنس کوپریشن بڑھایا جا رہا ہے بھارت کے دوارہ بھارتی رکشہ منتری پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو لے کر بھی کچھ خبریں نکل کر آرہی ہیں جو میں آپ کو اگلے ویڈیوز میں بتاؤں گا لیکن ڈرونز کو لے کر جو سب سے بڑا تھریڈ تھا وہ ارمینیا کو تھا اور میرے حساب سیٹلیس یہ ارمینیا نے ہی خریدے ہیں اب اگر جن ٹیکنالوجس کے انٹی ڈرون سسٹم کی اوپر ایک نظر مانی جائے تو جو ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے اس کے ادھار پر اس میں آرہ بیسٹ ڈرون ڈیڈکشن کی شمتہ ہے اس کے علاوہ ویڈیو بیسٹ ڈرون ایڈنٹیفیکیشن اور ٹریکنگ کی بھی سویدہ ہے یعنی جو لکش ہوگا آپ کا جو دشمن کا ڈرون ہوگا اسے ڈریکٹلی ویڈیو کے مادیم سے ایڈنٹیفائی کیا جا سکے گا اس کے علاوہ ڈراتا فیوزن اور کمانڈ سینٹر موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ریڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو دشمنوں کی ڈرونز ہوتے ہیں ان کے آرہ بیسٹ کو جیم کرنے کے لیے جیمرز لگے ہوئے ہیں اور ساتھی ہارٹ کیل کے سویدہ اس میں موجود ہے تو کافی زیادہ ایفیکٹلی ویڈیو ڈرونز سسٹم ہے جس کے لیے پہلا ایکسپورٹ آرڈر مل چکا ہے اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا